السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو چلے اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ اپنی صبح کا آغاز کرتی ہوں ناشتے کے ساتھ چائے کے ساتھ تو آج میں نے لیا ہے چائے میں ایک بوائی لیگ لیا ہے دو باکرہان گا لیا ہے اور ایک کپ چائے تو ویڈیو بنانے کے لیے کوئی سپیشل برطن نہیں نکالے جاتے کوئی سپیشل کام نہیں کیا جاتا جو گھر میں کام ہوتے ہیں جو گھر میں برطن ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں وہی نکالے جاتے ہیں یہ نہیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے کوئی سپیشل برطن کوئی کچھ نہیں جو کام ہوتے ہیں جو گھر میں ہو رہا ہوتے ہیں بھئی وہی دکھایا جاتا ہے اور یہ دودھ کے اوپر سے بھلائی اتار کے میں ایک باکس میں سیف کر رہی ہوں ہمیں فریزر میں رکھ دوں گی اور پھر بندہ کام آ جاتا ہے باکس بھر جائے گا سگی نکالا جا سکتا ہے کچھ اور بھی کام آ سکتے کیونکہ پہلے تو ہم بریٹ پہ لگا کے ملائی کھا لیتے تھے پراتے ہی ساتھ کھا لیتے تھے تو اب ذرا چکنی ہوتی نا گلہ خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے تو اب سارے کام کرنے کے بعد آ جاتے ہیں کچھن میں آج میں نے کہا دوپیر میں کوئی لائیوٹ سکھانہ بنا لیتے تو بنا رہی ہوں کچڑی کچڑی بنانے کے لیے تھوڑے سے چاول لیے ہیں اور بیچ میں موم کی دال جو پیلی دال ہوتی اسے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور پھر ایک پیاس میں نے کٹ کے اسے یہ دو سپون میں نے ڈالے ہیں آئل کے اسے ہلکا سا براؤن کیا اس کے پر ڈال دیئے ہیں دال چاول دال چاول ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اسے چمسے سے بھونوں گی ہلاوں گی ہلانے کے بعد ایک سے ڈیرڈ گلاس میں پانی کا ڈال دوں گی پانی کو جوش آنے کے بعد دیکھیں گے چاول گلے ہیں نہیں گلے ہیں آنچ ہنچی رہے گی اور پھر یہ دیکھیں چاول گل گئے ہیں تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے کپڑا گیلا کر کے اچھی طرح ان کو دم دے دیا دم 15 منٹ کا دم دیا دم دینے کے بعد چاول ریڈی ہو گیا ساتھ ساتھ میں نے سالات کے لئے کوکمبر ریڈی کیا ساتھ اچار تھا تو ہماری مزے مزے کی نرم نرم کھچڑی ریڈی ہو گی دوپیر کا یہ میرا لائٹ سا کھانا تھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کوئی ایک اور چیز دکھاتا ہی ہے میرے پاس ہے ویسلین والوں کی لپ تھرپی ویسلین والوں کی لپ تھرپی ہے یہ الویرہ کا فلیور ہے اس میں یہ 20 گرام ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ میں نے ایک مال سے لی تھی اور آگے میرے نا وینٹر میں سردیوں میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے لپس اتنے ڈرائے ہو جاتے ہیں اتنے ڈرائے چاہے میں بہت زیادہ تو میں جہاں کہیں بھی جاتے ہوں یہ چھوٹی سی ہے سمال سی ہے یہ میں نے 200 یا 250 کے انڈر ہی لیے اس کی سمیل اتنی اچھی ہے اس کو لپ پہ اپلائے کرتے ہیں تو بہت اچھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں ایک دم لپ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور فنگر سے اس کو اپلائے کرتے ہیں اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے 200 اور 250 کے اب بہت بہت پیاری اس کو آپ جہاں کہ بھی میں جاتی ہوں تو بیگ میں بھی رکھ سکتی بہت چھوٹی سی ہے اور ابھی اس کے بعد دوپیر کو میں نے کہا چلیں ان کے کپڑے پریس کر لیا جائیں تو کپڑے پریس کر لیا دو سوٹ کپڑے پریس کرنے کے بعد ان کو کرتے ہیں ہنگ ہنگ کرنے کے بعد ہوگی شام خیر خریت سے ہو گئی شام تو یہ کچھ سودا لے کر آئے تھے ٹماتر ٹماتر تھی ادرک دیکھیں کتنی پیاری ادرک ادرک کی سمیل اتنی زیادہ پسند ہے اور یہ میرے بیٹے کو بنانا بہت پسندنے کے لئے اور یہ سارا سودا ہے اور ابھی ساتھ آئے کچھ گوش آج بنے گا سالن میں شام کے کھانے میں بنے گا کیمہ آلو اس لیے آیا ہے کیمہ بھی آیا ہے ساتھ گوش بھی آیا ہے تو بنیں گا کیمہ اور کچھ اور سودا بھی آیا تھا جو ختم تھا یہ دیکھیں ڈاکٹر ٹوٹ پیس ڈاکٹر ٹوٹ پیس کے ساتھ ہمیں 110 روپیز کی سیف بچت میری اس کے ساتھ جمبو ٹوٹ پیس کے ساتھ ٹو برش فری اور یہ بسکٹ ہیں یہ لے کر آئے ہیں ایک بسکٹ میں کھاتی ہوں اور یہ میرا بیٹا کھاتا ہے میں چائے کے ساتھ لادمی کچھ نہ کچھ لیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتے ہیں ضرور ہو چاہے لیکن خالی چاہے ہلک سے نیچے نہیں اتر دی کیفے میں کھاتی ہوں اور چلیں آ جاتے ہیں کچھن میں کیمہ علو بنانے کے لیے کیمہ علو بنانے کے لیے میں نے دیا ہے ایک پیاد اس کو کرتے ہیں براؤن یا میں نے چھنی میں کیمہ چی طرح سے دھو لیا ہے اس کے بعد براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال دیا ہے کیمہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سارے مثالے لسنہ درگ بھی کوٹکس کے اندر ڈالا ہے اس کے اوپر سارے مسالے وغیرہ ڈال دی مسالے وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اندر ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈھککن ساری چیزیں گل جائیں گے اچھی طرح پھر ان کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر آئل نکل آئے گا پھر آلو ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے پھر ڈال دیں گے پانی پانی ڈالنے کے بعد آلو کل جائے گے جتنا ہمیں رکھنا ہوگا پانی تھوڑا سا میں نے ایک کب ڈالا ہے یہ آلو بھی کل گیا یہ دیکھیں میں نے اوپر دھنیا ڈال دی ہاری میرچے ڈال دیں کٹ کر کے اور یہ بن جائے گا ماروالو آلو کیمہ اس کے بعد تور رکھیں گے آلو کیمہ ہاں اور ساد بن رہے ہوں مدے کے پراتھے تو کچھ آلو کیمہ کا مزہ ہی تو بالا ہو جاتا ہے اور بتائیے گا میرا آپ کو آلو کیمہ کیسے لگا ویسے ہر کسی کا آلو کیمہ بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں نے اس طرح بنایا تو بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا آلو کیمہ کیسے لگا اور ساتھ ساتھ یہ بن رہے ہیں میرے طوی پراتھے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں